حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائے عائشہ اللہ رب العزت نے مجھ پر اس بات کو پیش کیا کہ یہ اہت پہاڑ جو ہے میرے لئے سونے کا بنا دیا جائے اور یہ میرے ساتھ چلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر مجھے سلام کیا اور کہا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کہ آپ بادشاہ نبی بن کر رہنا چاہتے ہیں یا آپ جو ہے فقیر نبی بن کر رہنا چاہتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارتا مجھے اشارہ کیا کہ بھئی میں فقیری کو اختیار کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کو اختیار کیا کہ میں فقیر نبی بن کر رہا ہوں اور جب اللہ تعالی مجھے عطا کریں مجھے دیں کھانے کو پینے کو تو میں شکر ادا کروں اور جب اگر فاقہ آ جائے مالی تنگی ہو جائے تو اللہ سے سوال کروں اور سبر کروں اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے حضور کو اشارتا مشورہ دیا کہ آپ فقیری کو اختیار کریں زمنا یہ بات ارز کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میرے آسمان کے اندر دو وزیر ہیں اور زمین کے اندر دو وزیر ہیں آسمان کے دو وزیر جو ہیں وہ کون ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت مکائل علیہ السلام تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کو پیش کیا کہ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہت دے دیتے ہیں آپ کو اہت پہاڑ آپ کے ساتھ سونے کا بنا دیتے ہیں جو آپ کے ساتھ چلے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری کو اختیار فرمایا اچھا اب اس واقعے کی طرف آ جاتے ہیں یہ میں نے اس لیے بیان کر دیا بیچ میں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور نے جو فقیری اختیار کی تھی تو وہ ان کے اوپر وہ ان کی اختیاری تھی یہ نہیں تھا کہ آپ کے اوپر تو پیش کیا گیا کہ آپ چاہیں تو اہت پہاڑ سونے کا منا دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا آپ نے یہ پسند فرمایا کہ مجھے جس دن کھانے کو ملے اس دن میں کھا کر شکر ادا کروں اور جس دن نہ ملے میں اس دن سبر کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیا کرتے تھے جب کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو آپ روزہ رکھتے تھے حضرت امہ عائشہ فرماتی ہیں کہ کئی کئی چاند گزر جاتے تھے تو ہمارے گھر میں چولا نہیں جلا کرتا تھا کئی کئی مہینے تو کھانے کو نہیں ہوتا تھا پکانے کو نہیں ہوتا تھا تو چولا نہیں جلا کرتا تھا تو یہ سب اختیاری تھا یہ نہیں تھا کہ بھئی کوئی غربت جو ہے وہ ان کے اوپر آئی وی تھی نہیں یہ اختیاری تھی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے پوشا ایک تابع حضرت عبداللہ نے کہ حضور کی طرز زندگی معاشہ آپ کی جو فائننشل سچویشن تھی وہ کیسی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کا ہے جب کوئی انسان آتا ضرورت مند آتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو جو ہے وہ ان کو کیا کرتے ان کو جو ہے حضور کہتے کہ بھئی ان کو آپ کھانے کو دے دو جس کو لباس کی ضرورت ہوتی اس کو لباس لے کر دے دیتے جس کو جو ضرورت ہوتی اس کی ضرورت پوری کرتے جاتے اور حضرت بلال کرزہ لے لے کر حضور کے نام پر کرزہ لیتے تھے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے سارے خراجات پورے کرنے کے لیے کرزہ لیتے تھے تو ایک یہودی تھا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور اس نے کہا ہے بلال تم جو لوگوں سے کرزہ مانگتے ہو اب تمہیں لوگوں سے کرزہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں مجھ سے کرزہ لے لیا کرو جتنے پیسے چاہیا ہو کریں اتنے مجھ سے لے لیا کرو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے لینا شروع ہو گیا اچھا اب وہ لے رہے ہیں لے رہے ہیں اور ایک دن اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ روک لیا اور کہا ہے بلال تمہیں پتا ہے کہ مہینہ گزرنے میں کتن دن رہ گئے حضرت بلال نے فرمایا ہاں چار دن رہ گئے تو کہا کہ چار دن کے اندر اندر میرا سارا پیسہ واپس کرو اگر تم نے میرے سارے پیسے واپس نہیں کیے تو میں تمہیں کیا کروں گا اپنا غلام منالوں گا اور تم دوبارہ سے جو ہے وہی کام کرو گے جو غلام کیا کرتے تھے بکریاں چرانا اور یہ کرنا اور اس یہودی کی خواہش وہ دیکھیں وہ کرزہ اس لیے نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ بڑا کوئی خیرخواہ تھا اس نے یہ پلان کیا تھا کہ کسی طریقے سے حضرت بلال کو جو ہے دوبارہ سے غلامی کی زندگی کے اندر دکھیل دیا جائے اور یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا ہے ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ میرا غلام بن جائے گا تو یہ خدمت انجام نہیں دے سکے گا تو اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور بڑے پریشان ہوئے اور کہا یا رسول اللہ اس طرح سے اس یہودی نے مجھے کہا ہے تو آپ کہیں تو میں کچھ دنوں کے لیے روپوش ہو جاتا ہوں کہیں چلا جاتا ہوں تاکہ جب پیسوں کا انتظام ہو جائے تو پھر مجھے آپ اطلاع دے دیئے گا میں وہ آ کر جو ہے وہ پیسے اس کے واپس کروں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے دیکھی جائے گی اب وہ حضرت بلال گھر آ گئے حضرت بلال فرماتے ہیں کہ پوری رات جو ہے وہ میری اسی صورتحال میں گزری کہ صبح ہو اور میں کہیں چلا جاؤں اور ان کے پاس وہ ایک تلوار تھی ایک ڈھال تھی ایک نیزہ تھا وہ لیا یہ ان کا کل اساسہ تھا اور لے کر بیٹھ رہے ہیں کہتے ہیں مجھے نین بھی نہیں آتی تھی اس فکر میں کہ اب کیا ہوگا کہ وہ تو اس طرح سے تقادہ کر رہا ہے تو اتنی جلدی اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا کہتے ہیں جیسی صبح کا وقت قریب ہونے کو ہوا تو ایک صحابی آئے اور کہا بلال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو ہے وہ مزید میں بلا رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب حضرت بلال پہنچے ہیں تو ناظرین حضرت بلال لذی اللہ تعالیٰ نے دیکھا حضور نے فرمایا کہ یہ چار اونٹنیاں ہیں فدق کا جو بادشاہ ہے رئیس ہے اس نے یہ توفہ بھیجا ہے اور یہ چار اونٹنیاں اور اس کے اوپر جو سمان لداوہ یہ تم لو اور جو لوگ جن سے کرزہ لیا تھا ان سب کے کرزے کو ادا کر دو ناظرین حضرت بلال لذی اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کیا اور وہ چار اونٹنیاں لے کر گئے اور کہتے ہیں میں سارا دن جو ہے لوگوں کے کو اعلان کرتا رہا کہ جس کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مقروض ہیں وہ آئے اور اپنا کرزے کو واپس لے کے جائے اور اس یہدی کے پیسے کو بھی واپس کر دیا سب کا کرزہ اتار دیا اور کہتے ہیں میں واپس آیا شام کے وقت تو عشاء ہو چکی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بلال تمہارے پاس جو ہے وہ کتنے دھرم بچے ہیں کہ یا رسول اللہ جو ہے وہ دو دھرم بچے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ دو دھرم بھی ہمارے پاس رہیں اس کو بھی جو ہے وہ صدقہ کر دو میں نہیں چاہتا کہ جو ہے میں ایک رات بھی ایسی گزاروں کہ جب میرے پاس جو ہے گھر میں دو دھرم ہو کہ پوری رات جا کر گزاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر بلال نے حضر بلال کہتا ہے صبح جا کر وہ دو دن ہم بھی میں نے جو ہے وہ صدقہ کر دی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حالت تھی ناظرین